یومِ آشورہ دس محرم کی فضیلت نمبر ایک نفلی روزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ احتمام دس محرم کے روزوں کا کرتے نمبر دو مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے اور قریش بھی اس کا احتمام کرتے نمبر تین حجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا نمبر چار آشورہ کا روزہ رمضان کی فرضیت سے پہلے لازم تھا جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس کا اختیار دیا گیا یہ روزہ جو چاہے رکھے جو چاہے چھوڑ دے نمبر پانچ صحابہ اور ان کے اہل خانہ سوم آشورہ یعنی دس محرم کے روزے کا احتمام کرتے تھے نمبر چھے وہ لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے جب بچے کھانے کے لیے روتے تو انہیں کھلونے دے دیا کرتے تاکہ افطار تک دل بہلاتے رہیں نمبر ساتھ یہودی بھی یوم آشورہ کو اہمیت دیتے تھے کیونکہ اللہ نے اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو فیرون سے نجات دی نمبر آٹھ آشورہ کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہ مٹا دیتا ہے نمبر نو دس محرم کا روزہ رکھیں اور ساتھ ہی یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے نو تاریخ کو بھی روزے کا احتمام کریں موسیقی